بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی خدمت میں شہید اول کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی تعارف ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی یہ شہید اول سن سات سو چونتیس ہجری لبنان کے علاقے جبل العامل کے ایک قریہ جزین میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد تھا شہید اول یا شیخ شہید کے نام سے مشہور آٹھویں صدی ہجری کے شیعہ فقہہ میں سے ہیں وہ مذاہبِ علیہ سنت کی فقہ میں بھی استادِ مسلم تھے انہوں نے مختلف اسلامی سرزمینوں کا سفر اختیار کر کے متعدد اجازے حاصل کیے تھے وہ کتاب لماِ دمشقیہ کے مصنف ہیں وہ سات سو چھاسی ہجری میں تشیعوں کے مخالفین کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں خاندان شہید اول کے افراد خاندان کے سب اہل علم و فضل اور اپنے زمانے کے علماء میں سے تھے شہید کے تینوں بیٹے شیخ رضی الدین شیخ ضیاء الدین اور شیخ جمال الدین علماء اور فقہہ کے زمرے میں آتے ہیں شہید اول کی زوجہ بھی خود فقہہ اور معارف و اہل بیت کی تعلیمات کی مبلغین میں سے تھی شہید اول کی بیٹی ام حسن جن کا نام فاطمہ تھا جبل العامل کے علماء میں شمار ہوتی تھی علمی شخصیت شہید اول علامہ ہلی کے فرزند فخر المحققین کے شاگر تھے فق میں ان کی معروف کتب میں سے ایک کا نام علماء دمش کیا ہے جو ہنو نے بہت مختصر مدت میں تصنیف کی کتاب کی تعلیف کے دو صدیوں بعد ایک مشہور اور عظیم شیعہ فقیح نے اس پر شرعہ لکھی اور وہ بھی شہید اول کے انجام سے دوچار ہو کر شہید ہوئے اور شہید ثانی کہلائے علماء اسلام کے بیانات محمد باقر خانساری کہتے ہیں فقہ اور قوائد احکام میں شہید اول کا مقام و مرتبہ نقل احادیث اہل بیت میں شیخ صدوق جیسا اور اصول اقائد اور کلام اور مباحث اور مناظر نیز انحرافی افکار پر تنقید میں شیخ مفید اور سید مرتضی کی مانین ہے جبکہ نامی گرامی شاگردوں کی کسرت کے لحاظ سے شیخ توسی کی طرح اور فقی مباعث کی تشریح و توضیح میں ابن عدریس ہلی جیسا اور شریح اصرار و آداب کی ترویج اور خرافات کے خاتمے میں علامہ مجلسی کی مانین ہے علامہ امینی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیعہ نے اہل بیت کا اور شریعت کا پرچمدار قرار دیتے ہیں اور ان کے علمی اور فقی نظریات علماء کی فقی آراء کا سرچشمہ اور ان کے عقائد کا نکنہ نکتہ استناد ہے اور فقو اصول میں ان کی شہرت نیز علوم کی ترقی میں ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ روشن اور آشکار ہے شیعہ علم رجال کے ماہر مصطفی بن حسین تفرشی لکھتے ہیں کہ محمد بن مکی بن حامد عاملی معروف پر نام شہید اول اہل تشیعوں کے شیخ استاد اور اپنے زمانے کے علامہ اور صاحب تحقیق تھے وہ مذہب امامیہ کے عالی رتبہ علماء اور مؤسقین میں سے ہیں اور ان کی تعلیفات پاکیزہ اور تصنیفات امدہ ہیں شاگردان شہید کے تین فرزند شیخ محمد شیخ علی اور شیخ حسن زوجہ ام علی اور بیٹی شیخ شرف الدین ابو عبداللہ نقداد المعروف پر فاضل نقداد اساتذہ فخر المحققین ابن علامہ ہلی سید یعود دین عبداللہ ہلی سید تاج الدین بن زہرہ حسین شہادت شہید اول کو نو جمادی الاول بروز پنشمبہ یعنی جمعرات والے دن سن سات سو چیاسی ہجری میں برقوق کی بادشاہت کے دور میں قاضی برحان الدین مالکی اور عباد بن جماع شافعی کے فتوے کے تحد قلعہ شام کے قید خانے میں ایک سال تک قائد و بند کی صحبتوں کے بعد شہید کیا گیا ہے شیخ حور عاملی ان کی شہادت کی قیفیت کے بارے میں لکھتے ہیں شہید اول کو تلوار سے بار کر کے شہید کیا گیا اور پھر پانسپل لٹکایا گیا پھر سنکسار کیا گیا ان کی میت کو نظر آتش کیا گیا موسیقی موسیقی